تو پی پی دو سو دو چیچہ وطنی میں زمنی الیکشن میں تگڑا مقابلہ ہوگا پی ٹائی کے منحارف رکا نومان لنگڑیال نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے تحریک انصاف نے بزرگ سیاستدان میجر ریٹائر چوہدری غلام سرور کو ٹکٹ دے دیا پی پی دو سو دو چیچہ وطنی میں بھی زمنی الیکشن کا جوشو خروش روج پر ہے پنجاب اسمبلی کی یہ نشست پی ٹائی کے منحارف رکا نومان لنگڑیال کے ڈی سیٹ ہونے پر خالی ہوئی تھی نومان لنگڑیال اب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر میدان میں ہیں نا اہل حکومت کے ساتھ چلنے سے بہتر تھا کہ اپنی سیٹ چھوڑ کے دوبارہ الیکشن لڑا جائے یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا عوام کا رسپونس ہے اور ستارہ جولائی کو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ پی ٹائی کا یہاں پر حشر کیا ہوگا بزرگ سیاستدان میجر ریٹائر چوری گلام سرور پی ٹائی کے ٹکٹ پر قسمت ازمائی کر رہے ہیں زمنی الیکشن ہو رہا ہے اس کی ریزلٹ بتائیں گے کہ قوم اب جاگ گئی ہے اور قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو پرانا پاکستان بنانا چاہتے تھے وہ ایک بہت بڑا فریب اور جھوٹ تھا حلقے میں ٹی ایل پی کے امیر سلیم رزوی سمیت نو میدوار مدد مقابل ہیں پی پی دو سو دو میں جٹ گجر راجپوت اور عرائی برادری کے ووٹ فیصلہ کن کردار ادا کریں گے حلقے میں عوام کو بے روزگاری سڑکوں کے دون دستیابی سوئی گیاس پانی بجلی سیوریج اور سکولز کے کمی جیسے مسائل کا سامنا ہے گلیاں لوگوں کے مسائل اور کوئی بھی پرابلم ہو یہ نون لیگ پہلے بھی کام کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ سترہ جلائی کو ملک نمان صاحب جیت کر نون لیگ کے جنڈے کو آیاں کریں گے جتنی بھی عوام ہیں جو گریب آدمی ایک حاصل کر وہ اس کی ایک ہی آواز ہے وہ ہے عمران خان اور یہ ایک ہی نازہ لگاتے ہیں اپونڈر حکومت نامنظور پی پی دو سو دو میں کامجابی کا سہرہ کس کے سر پر سجتا ہے اس کا فیصلہ سترہ جلائی کو ہو جائے گا دونوں امیدوار بظاہر اپنی کامجابی کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن کامجاب کون ہوگا اس کا فیصلہ حلقہ پی پی ٹو زیرو ٹو کے عوام ہی سترہ جلائی کو کریں گے کیمرامین محمد شفاق کے ساتھ سحیل حبیب مغل نائنٹی ٹو نیوز چیچہ وطنی